بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی و صلی و مبارک لنبی علمی و علیہ و صحابہ وسلم حجاز انٹرنیشنل ایڈوکیشن سسٹم پاکستان تھرٹین کلومیٹر آرخ والا روز صاحبات we are offering balanced curriculum islamic and modern education our salient features قرآن حدیث ترجمہ ترجمہ کے ساتھ قرآن کریم پڑھانے کے لئے qualified staff موجود ہے حفظ کے لئے تھرٹیتھ پارا سورہ یاسین سورہ ملک اور کچھ حدر پاراز حدر سوراز اسی طرح ترجمہ میں ہم نے selection کی ہے سورہ حجرات سورہ فرقان سورہ پیو اور کچھ حدر سوراز تاکہ بچوں کو basic belief توہید رسالہ آخرہ اور اس کے بعد ان کی moral values character building قرآن کی روشنی میں ہو سکے حدیث کے سلسلہ میں ہم نے یہ کیا ہے کہ جو روز مرہ کی دعائیں ہیں اور عادات سے متعلقہ جو احادیث ہیں وہ بچوں کو سکول میں پڑھا کر ٹرینڈنگ کروائی جائے اور گھر کے لئے ان کو وہی کام دیا جائے جس میں وہ اس کو practice کر سکیں یعنی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا گھر کا کام ہی ان کو دیا جائے ہمارے پاس پنجاب text book board کا سلیبس ہے English midland کیونکہ یہ پاکستان کے بہترین educationist تطیار کیا ہوتا ہے جس میں ہمارے معاشرے ملکی ideology اور اسلام کا پورے لحاظ سے خیال رکھا جاتا ہے اس میں additionally ہم نے Cambridge endorsed books لگائی ہیں انگلیس کے skills کو develop کرنے کے لئے اور اس میں ہم انگلیس lab کا یہ concept دے رہے ہیں جو کہ اپنی طرز کا unique concept ہے انگلیس lab میں ہمارے باتے spoken انگلیس listening انگلیس اور other skills کو سیکھتے ہیں یہ basically based ہے ائلڈس کے pattern پر mostly ہمارے یہ ہوتا ہے کہ کافی ساری education کے بعد جب ہم لوگ باہر جاتے ہیں تو آئلس کا exam دینا پڑتا ہے اور وہ چار پانچ attempts اس کے لیے کرنی پڑتی ہیں اور اس کے لیے کافی ساری فیصیز بکے کرنی پڑتی ہیں اور ہمارا بچہ جب یہاں دو چار سال پڑھ لے گا تو اسی pattern پر وہ بڑھ رہا ہے تو انسی اللہ اس کے لیے آئلس اتنا بڑا issue نہیں رہے کا کمپیوٹر ایڈوکیشن ہمارے پاس 30 کمپیوٹرز پر مستمل ایک لیب ہے ہمارے پاس آئی کور فائیو سو کور آئی فائیو تھرڈ جنریشن کمپیوٹرز ہیں جو کے بی ایس ایم ایس لیول کے ریکمنڈ ہیں لیکن ہم اپنے بچوں کو ابھی سے اس میار کی کمپیوٹر کمپیوٹر سکلز کلیگرافی خوشخطی آرٹ اینڈ ڈیزائن بچے ہمارے موسیلی اچھا لرن کر جاتے ہیں بٹ دی آرناٹ گوئن کو پوٹ ویری ویل آن دی پیپر ان کی جو رائٹن سٹائل ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا ہم نے کلیگرافی یعنی خوشخطی کی کلاسز بقیادہ رکھیں اس میں آرٹ اینڈ ڈیزائن بھی ہے تاکہ بچے اپنے سکلز کو اچھے طریقے سے امپروو کر سکیں ہمارا ایک فیٹر ہے صبح سے شام تک کلاسز شام تک میرے ایک ہماری سیکنڈ شفٹ ہوگی اسی فیس میں ہماری فس شفٹ اور سیکنڈ شفٹ پہلی ہماری بریک تقریبا دس بجے ہوگی اس کے بعد ایک سے دو بجے بریک ہوگی جس میں بچوں نے لنچ بھی کرنا ہے نماز بھی پڑھنی ہے تھوڑا رسٹ بھی کرنا ہے دو بجے کے بعد ان کی دوبارہ کلاس سٹارٹ ہو رہی ہے اس میں ہم ان کو ہومورک کروائیں گے کچھ کرے وی ہومورک ہمارے بچہ فسٹ شفٹ سے سیکنڈ شفٹ کو زیادہ انجوائے کرے گا جیسے اس میں ہماری کمپیوکر کی کلاسز ہیں آرٹ کی ہیں گھر سواری کی ہیں درائیون کی ہیں ان کی ادھر کمپیٹیشن ہیں وہ اس میں سیکنڈ شفٹ میں چل رہے ہوئے اس کا دوسرا فائدہ والدین کو کیا ہوگا کہ بھاری بیگ اور ٹیوشن سے ان کو نجات موسی ہوتا یہ کہ ہمارے ہاں ہم کسی سکول میں بچے کو بھیج رہے ہیں اس کی فیس ون تھاؤزند ہے سکول والے ہومورک 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 کی دیتے رہتے ہیں گھر آکے آپ کو ایک ٹیوٹر رکھنا پڑھتا ہے کس بچے کے لئے اب وہ سارے سبجیکٹ ایک بندہ پڑھا رہا ہے ہو سکتا اس کو سارے آتے ہوں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے سارے سبجیکٹ ایک بندہ پڑھا رہا ہے دو گھر جس میں بڑھانا ہے اور سکول سے ڈبل فیس آپ اس کو بھی پی کر رہی اور بچے کا ایڈوکیشنل سٹینڈرڈ ایک رٹے رٹا ہوتے کی طرح چل رہا ہے کوئی کونسرچویل ایڈوکیشن نہیں مل رہی ہم اس چیز کو اڈریس کرنا چاہتے ہیں تو اس چیز کے اڈریس کرنے کا یہ ہی ہے کہ ہم نے ایکس ٹائم سکول کے اندر رکھا ہے تا کہ بچے اور والدین کے اس پروگلم کو ہم سالو کر دیں تا کہ والدین کی پریشانی بھی دور ہو اسی طرح ہسٹل کی ہمارے پاس فسلی موجود ہے بچہ ہمارے پاس ہسٹل میں رہ سکتا ہے اس کے ہر لحاظ سے کھانے پینے رہائش ایڈوکیشن کھیل کود کا پورا خیال رکھا جاتا ہے اس سلسلے میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ میرے وہ دوست جو ادھر پروونسز میں ہیں ان کو ہم کنونس کریں کہ ہمارا سیٹ اپ وزیٹ کریں اگر سیٹس فائیڈ سینڈ یور چیلڈرن آر ہسٹل گھوڑ سواری ہوئے وہ بہت سارے سیٹیزن سپ کے رولز بھی سیکھ جاتا ہے یاد رکھیں کہ ہماری کتنی بھی سلیبس دیزائن چل رہی ہوتی ہیں اس کے پیچھے ایک فلسپی ہے کہ یہ کام کرنے کے بعد بچہ ایک اچھا انسان کیسے بن سکتا ہے اچھا مسلمان اچھا انسان اچھا شہریم اس کو بنانا جاتے ہیں کیونکہ میرے پندرہ سے بیس سال کے کیریئر میں میں سارے سسٹم کو سٹڈی کیا فن لینڈ کا سسٹم اس دنیا کا نمبر ون ہے امریکن سسٹم دنیا میں ٹوئنٹی نائن نمبر پہ ہے جیپان کا سسٹم ٹاپ ٹین میں آتا انساروں کو سٹڈی کر کے مجھے جو لگا کہ ہم قوم کو کوئی ایسی چیز دیں جو یونیک ہو ریلیونٹ ہو اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ مطابق ہو وہ ہم نے کوشش کی ہے روٹین میں دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمیں اچھا ڈاکٹر مل جاتا ہے انجینئر مل جاتا لیکن اچھا انسان نہیں ہوتا کیوں بسکلی یہ ہمانیٹی is anxiously in search of a man when found embraces because man making is tough task of mankind and we are trying our best to meet these standards کیوں کہ when a man becomes a man he becomes a high man including all the holiness and blessings ہم یہ جاب کر رہے ہیں ہم آپ سے ریکوست کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو ہمارے پاس بھیجیں انشاءاللہ we will invest ourselves to make him a valuable person دین دنیا آخرت کے لحاظ سے ہم پوری کوشش کریں گے کہ وہ آپ کے لیے اس معاشرے کے لیے اس قوم کے لیے ملت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے ایک خوبصورت انسان بن جائے اللہ ہمیں اپنے اس مقصد میں کامیاب فرمائے کی لیے لیے